ہمارے بی ایس سی پارٹ ون کے پیپر ون یونٹ ٹو میں ہم پچھل لیکچر میں ہم نے ویگ کے رپاندھنٹ کیا تھے اور اس کو ہم ریفرش کرتے ہیں اس میں جو ایکویشن نکالی تھی وی ڈیش ایکس ڈیش جو کی ایس سے ایس ڈیش فریم میں رپاندھنٹ ہوا تھا ویگ کا وی ایکس مائنس وی اپن ون مائنس وی بی ایکس اپن سی سکوئر اسی طرح وائی ورز ڈیش دشاہ دشاہ میں ایس ڈیش فریم میں ڈی وائی ڈیش اپن ڈی ڈی ڈیش سے کلکلیشن کریں گے وی وائی انڈر روٹ ون مائنس وی سکوئر وی سی سکوئر اور ون مائنس وی وی ایکس اپن سی سکوئر تو اس کے اندر وی وائی اور وی ایکس دونوں دشاہوں میں آرہا ہے جبکہ وی ایکس میں صرف ایک ہی دشاہ میں آرہا ہے اور لیکن استطیق جو ہے وہ صرف برابر ہوتی ہیں استطیق سدش جو ہے تو زی زی ڈیش میں بھی ایک وی ایکس کا کمپوننٹ آرہا ہے تو اس کے اندر کچھ کیسز کیے تھے جو ہم کر رہے تھے کیس ون جس کے اندر کی وی کمام بہت سمال ہوتا ہے اور وہ دیکھا تھا کہ واپس گیلی لینڈو پام ترن میں پریبرتت ہو جاتی ہیں ساری ایک ایکویشنز کیس ٹو لیا تھا جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک وی میں یہ ہی ہو سارا تو ون مائنس وی مائنس وی اپن ون مائنس یہ ایمپورٹنٹ ایکویشن ہے ون ایس وی وی اپن سی سکوئر تیسرا ہم نے کہا تھا کہ سی کا مان جو ہے وہ سبھی نردیش تنتروں میں سمان رہتا ہے چوتھا یہ تھا کہ ریورٹس ٹرانس فرمیشن کریں پرید تو یہ پی ڈیش پلس وی اپن بان پلس وی بی ڈیش اپن سی سکوئر ہوگا اور یہ کسی کا دیکھتما مان جو بھی کسی بھی وی کا جو ہے وہ دیکھتما مان سی رہ سکتا ہے اب ایک سکس کیس ہے جو ہم اس میں کریں گے اور یہ جو کیس ہے یہ ہے کہ کیا جو ہم نے روپانتر ویگ اکے کیے ہیں کیا وہ اس سے سہمتی جاتاتے ہیں کیا کسی کا مان سبھی پرکشکوں کے لیے سمان رہے تو یہ ہمیں صد بھی کرنا ہے کی ویگ کے روپانتر سبھی پرکشکوں کے لیے جو ہے وہ سمان رہتے ہیں تو اس کو تو یہ کیا جو ہم نے روپانتر کیے یہ صحیح ہیں یا کچھ اس میں آوشکتہ ہے چینج کرنے کی تو ہم start کرتے ہمارا V' access Vx minus V 1 minus v.v.x upon c square V' dash V' under root 1 minus v square by c square 1 minus v.v. ex upon c square اور V' dash dash is UV�z under root 1 minus v square by c square 1,1 over v. اب اس کو کرنے کے لیے جو ہم نے ایک picture بنائی تھی کی s اور s dash frame سے اس کے اندر ایک p point ہے جس کے اوپر کی friction ہونا ہے تو ماں لیجئے کہ ایک جو پرکاش جو ہے کرنٹ وہ move کر رہی ہے light move کر رہی ہے تو اگر وہ y axis میں لینا ہے x y dash کے ساپے اکش تو y x میں اور کیا اگر motion رہے گا اور دوسرا y dash x میں relative to x dash y dash z dash ساپے اکش کیا رہے گا تو پہلے case میں اگر ہم لیں تو ہم نے پچھلے والے میں ایک ویمیہ کیا تھا جس میں x کا کیا تھا اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں لیجئے کہ x دشاہ میں ویگل گتیمان نہیں ہے اور جو پرکاش کی کرنٹ وہ گتیمان ہے کسی بھی frame میں تو وہ vx کا ماں لیجئے 0 ہے لیکن y دشاہ میں c ہے تو vx dash جو ہے وہ minus v ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ اس equation کو دھیان سے دیکھیں تو vx 0 ہے تو vx dash x dash جو ہے وہ c minus تو vx 0 ہے تو minus v ہو جائے گا اور vx نیچے denominator 0 ہے تو ان کے اندر 0 آ جائے گا تو یہ 1 رہ جائے گا تو v dash y dash جو ہے وہ v y مطلب جو کی c کے برابر ہے c under root 1 minus v square by c square رہے گا اور v dash جو z dash ہے وہ کیونکہ کچھ component نہیں تھا اس دشاہ میں تو وہ بھی 0 رہے گا لیکن v x dash minus v رہے گا یہ important ہے تو as dash frame کیا measure کرے گا کی وہ ایک گتی ہو رہی ہے جو کی minus v سے وپریت دشاہ میں ہے اور y y dash جو ہے وہ measure کرے گا c کے ساپے ایک چھوٹا بھاگ کیونکہ 1 minus v square by c square 1 سے چھوٹا ہوگا تو c کا مان سے کم رہے گا مان اور اس کے اندر وہ وپریت دشاہ میں رہے گا تو اگر آپ اس کو صدی شوام میں لکھیں تو آپ find out کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اگر کسی بھی آپ نے mathematics پڑھی ہے ویکٹر تو اگر x اور y component دونوں آتے ہیں تو آپ اس کو 10 theta سے لکھتے ہیں y upon x جو اس کا slope ہوتا ہے کسی بھی اس گتی کا تو اس کیس کے اندر بھی جو کن ہے جبکی اس کا جو گتیمان ہے وہ صرف y دشا میں ہے ویک سے گھٹک آ رہا ہے تو بھی جو frame measure کرے گا اس ڈیش وہ ایک نشجت کون پر دکھے گا آپ کو ایک سیدھی سرل ویکھا میں نہیں دکھے گا اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے تو relative to x y z v ڈیش x square ڈیش square plus v y ڈیش square اور اس کو v x ڈیش جو ہے v آیا ہے تو v square plus c square 1 minus v square by c square آپ اس کی value کو رکھ دیں v y ڈیش کو تو v ڈیش کا مان جو ہے وہ c کے برابر آگیا تو اگر اگر ایسا روپان xyz کے ساپکش تو وہ s frame میں بھی اس کا جو مان آئے گا total جو ہے وہ c کے برابر ہی آئے گا اور جو angle ہے جیسا بتایا کہ اگر x axis لے s frame میں تو ساپکش گتی کی دشا جو ہوگی v y dash dash upon b x dash dash تو یہ minus of c کیونکہ v y dash c under root one minus c square ہے تو اس سے b by c تو یہ ایک نشند کون پر جھکاوا آپ کو دکھے گا second والا جو case تھا اس کے اندر y dash دشا میں x dash y dash z dash میں اس کو کیا تھا کہ اگر یہ ہوگا تو y میں کیا دکھے گا تو اگر ہم اگر اس کے اندر اس طرح کی چیز ہے p frame کے لئے کی o dash جو ہے وہ y dash دشا میں دیکھے x dash to v x dash ہم 0 لکھتے ہیں v y dash کو c لکھیں گے و z dash کو c لکھیں گے تو اس سے جو آپ دیکھیں کہ جو quantity آرہی ہے وہ کیا آئے گی تو اس میں ماللے x component بھی آرہا ہے تو vx minus v upon minus vvx upon c square اور vx جو ہے v v کے برابر آجائے گا کیونکہ vx تو 0 ہے تو یہاں پہ vx 0 ہے تو vx b کے برابر آئے گا اسی طرح v y dash کا value c ہے تو v y under root 1 minus v square by c square اور نیچے b v x 0 ہے v y جو ہے وہ v y dash divided by under root of 1 minus v square by c square آئے گا تو آپ s frame میں جو break شک ہے وہ total velocity اس میں find out کرے گا under root of v x square plus v y square جو ki v square plus v y square اور یہ under root آرہا ہے تو یہاں پہ v y square جو ہے c square minus v square سے ہو جائے گا اور v y جو ہے c under root one minus v square by c square سے propagate ہو جائے گا کیونکہ کل wake to c یہ رہے گا کیونکہ v x dash under root plus v y square plus v z dash square ان کے تو c آئے گا تو total wake اس کے اندر c رہے گا تو اس کو اب اگر آپ add کریں تو یہ بھی c آنا چاہیے تو یہ اس طرح سے v کی value تو v y dash میں بھی c کا معنی calculate کرے گا اس case میں اور اس کی دشا ہوگی v y v x c under root 1 minus v square by c square divide by v تو یہاں پہ بھی وہ ایک نشط کون سے چھکاوا اپنے آپ کو find out کرے گا اب جو ہمیں روپان ترند کرنا ہے وہ ہے تورند کا روپان ترند اور اس کے اندر ہم ایک equation نکالیں گے 23 سے بھی dash square کی approve کرنا ہے اور اس کے گھٹک کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے cases کیا کی اب ہم اس کا تورند کا روپان ترند کریں گے اس کو کرنے کے لئے اب اس کا next lecture کرتے ہیں